مرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹوریس ٹی وی وکاسلی ساؤتھ امریکہ چلی سے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساؤتھ امریکہ چلی میں سیلری کتنی ملتی ہے تو چلیں پیارے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چلی میں کتنی سیلری ملتی ہے آپ کو جوب یہاں پر ملتی ہے ریسٹورنٹ پر تو ریسٹورنٹ پر سیلری بہت ہی اچھی ہے ایز ای ویٹر اس میں یہ ہے کہ آپ کو چار لاکھ پیسو سیلری ملے گی اور انکلوڈ یعنی کہ ٹیپس مہینے بعد ٹیپس بھی دیتے ہیں یہ لوگ یعنی کہ ہر روز اگر آپ کو کسٹمر آتا ہے آپ کسٹمر ریٹائن کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹیپس یہاں پر لازمی دیتے ہیں ساؤتھ میرے کے چلی میں تو ٹیپس اگر آپ انکلوڈ کرتے ہیں تو تقریباً چھ لاکھ پیسوس وہ بنتے ہیں مہینے کا اگر آپ چھ لاکھ پیسوس نکال رہے ہیں سیلری تو بہت ہی زبردست ہے پاکستانی ایک لاکھ بیس ہزار پیا بنتا ہے تو پیارے دوستو جس طرح کی سیلریز ہیں اور اس طرح کی مہنگائی بھی ہے یہاں پر یہاں پر مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ ایک روم رینٹ پر لیں گے تو تقریباً ڈیڑھ لاکھ پیسوس میں ملے گا ایک روم تو وہ پاکستانی بنتے ہیں تیس ہزار روپے اس میں یہ ہوگا انکلوڈ یعنی کہ گیس کا بیل الیکٹری کا بیل اور وای فائی کا بیل بھی ہوگا تو یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ پیسوس میں ایک کمرہ ملے گا ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا کام کس سیریے میں تو اسی کے حساب سے رینٹ بھی ہوگا یہاں پر دوستو یہاں پر ریسٹران بہت ہی کم ہے جو آپ کو رہیج دیں گے رہنے کے لیے کمرہ دیں گے بہت ہی کم ریسٹرانز ہیں یہاں پر جو آپ کو رہنے کے لیے جگہ دیں گے نہیں تو اپنا آپ کو رینٹ پر روم لینا ہوگا یہاں پر تو تقریباً آپ کو میں نے بتایا ڈیڑھ لاکھ پیسوس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ایریے میں ریسٹران ہے اگر سینٹر ایریے میں ہوگا تو وہ کافی زیادہ ہوگا یعنی کہ شہر ایریہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں شہر ایریے میں جی جگہیں بہت مہنگی ہیں اس طرح کا سسٹم ہے اگر ویلیج ایری میں ہوگا گاؤں سسٹم نہیں کہ تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا رینٹ کم ہوگا تو پیارے دوستو اگر آپ کا ریسٹران دور ہے تو آپ کو بس بھی استعمال کرنی ہوگی آنے جانے کا خرچہ بھی ہوگا تو وہ آپ خود کریں گے اور کچھ ریسٹران ہیں جو آپ کو آنے جانے کا کرایا دیں گے بہت ہی کم زیادہ نہیں تو پیارے دوستو یہاں پر جو بس بس کا کرایا ہے وہ تقریباً ہے چھے سو پیسوس یعنی کہ جو پہلا کنیکشن ہوگا وہ آپ پے کریں گے جب دوسرا کنیکشن آپ استعمال کریں گے تو وہ فری ہوگا یہاں پر یہ بھی بینیفیٹ ہے ساؤتھ ہمیریکہ چلی میں کسی فیکٹری میں جوب کرتے ہیں ساؤتھ ہمیریکہ چلی میں یعنی کہ پیکنگ کا سسٹم اگر آپ پیکنگ کر رہے ہیں یا کچھ سیٹنگ کر رہے ہیں جی کینڈیز وغیرہ یا چوکلیٹ فیکٹری ہوگئی اس طرح کی فیکٹریز میں جوب مل جائے تو وہ سیلری دیں گے آپ کو تین لاکھ پیسوس یا ساڑھے تین لاکھ پیسوس اگر تین لاکھ پیسوس سیلری ہے تو وہ پاکستانی ستر ہزار بے بنتے ہیں اور کچھ فیکٹریز ہیں اس سے زیادہ بھی سیلریز دیتی ہیں سیم نہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیلریز بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی تین لاکھ پیسوس سیلری ہے تو اس میں سے آپ نے رینٹ بھی دینا ہے کمرے کا اور رینٹ تقریباً ڈیڑھ لاکھ پیسوس رینٹ ہو تو وہ پاکستانی تیس ہزار بے بنتے ہیں تو تین لاکھ پیسوس میں بہت مشکل گزارا ہے یہاں پر اور دوسرا اگر آپ کو کچھ ڈرائیونگ آتی ہے فوک لیفٹر یعنی کہ سیٹنگ وغیرہ کچھ ٹرکس اس میں آپ نے سمان اپلوڈ کرنا ہے تو اس میں سیلری اچھی ہے تقریباً آٹھ لاکھ پیسوس بھی دیتے ہیں دس لاکھ پیسوس یعنی کہ ایک ملین سیلری بھی دیتے ہیں یہاں پر اور اس میں یہ ہے کہ لازمی سپینیش آنی چاہیے اور ڈگریز مانگتے ہیں کہ آپ کی سٹڈی کیا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اگر آپ فوک لیفٹر یا ڈرائیونگ کر لیتے ہیں یا کچھ آپ کو ہنر آتا ہے کچھ انجینئر ہیں تو پھر تو بہت ہی زبردست ہے یہاں پر سیلری مل جاتی ہے لیکن سپینیش یہاں پر سپینیش کو ہم یہ دیتے ہیں اور یہاں پر سپینیش ہی چلتی ہے انگلیش نہیں ہے یہاں پر بلکل زیرو ہے انگلیش ہے ہی نہیں ہے یہ لوگ انگلیش بولتے ہی نہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہس نو کیا ہے یہس نو نہیں پتا ہے مجھے یہاں پر ڈھائی سال ہو گئے ہیں میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ساؤتھ امریکہ چلی میں آئے آپ کو ایزی ہو اگر آپ ائرپورٹ پر بھی آتے ہیں جی دیکھیں اگر آپ کسی ایشیا ائرپورٹ پر چلے جائے تو کوئی نہ کوئی انگلیش بولنے والا مل جائے گا یہاں پر بہت مشکل ہے یہاں پر بہت مشکل آپ کو ملے گا کوئی انگلیش بولنے والا کوئی جاب ملتی ہے بیکری میں یعنی کہ بیکری وغیرہ جاب مل جاتی ہے جی آپ اگر کچھ بنا لیتے ہیں کیکس وغیرہ بنا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سیلری تھوڑی سی اچھی مل جائے گی چار لاکھ پیسوس یا ساڑھے چار لاکھ پیسوس تک چلین پیسوس سیلری ملے گی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ہنر کے آتا ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ زبان لازمی چاہیے سپینش یہاں پر سپینش چلتی ہے میرے ڈھائی سال کا ایکسپیریئنس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر انگلیش نہیں ہے انگلیش کو بھول جائیں ساؤتھ ہمیریکہ چلی میں جب آپ انٹر ہو جائیں تو انگلیش بھول جائیں یہاں پر کوئی بھی انگلیش بولنے والا نہیں ملے گا آپ کو سپینش صرف سپینش صرف سپینش کیونکہ یہاں پر یہ سپینش کو ویلیو دیتے ہیں ان کی اپنی زبان سپینش اور یہ آپ کو پش کریں گے کہ بھئی سپینش سیکھ تو وہ آپ کو سیکھنی بڑھے گی یہاں پر کچھ داریں ہیں جو آپ کو فری سپینش کلاس سکھائیں گے یعنی کہ آپ کو اٹینڈ کروائیں گے وہ ملتی ہے تقریباً سچڈے کو سچڈے کو کلاسیں ہوتی ہیں میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں میں بھی جاتا ہوں پڑھنے کے لئے تین گھنٹے کی وہ کلاس ہوتی ہے سپینش اور وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو وہ بینیفٹ مل جائے گا زبان سیکھنے کا کام ہے یہاں پر بہت زیادہ جی میں مکینکہ جانتا ہوں جی میرے پاس مکینکہ اونر ہے یا میں جی کوئی شیف ہوں اور اس میں یہ ہے کہ جی میں کنسیکشن کا کام کرتا ہوں جی میں ٹائل پتھر لگا لیتا ہوں جی میں اس کا مکینک ہوں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سیلیریز ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی لازمی سپینش آنی چاہیے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی بوس ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی ہے اگر لگا لیں جی سو بندہ ہے سو میں سے دو بندوں کو انگلیش آئے گی اور وہ بھی بہت کام تو اس ویڈیو میں میں بار بار بتا رہا ہوں پیارے دوستو کہ اگر آپ ساؤتھ امیریکہ چلی آنا چاہتے ہیں تو پلیس سپینش سکھیں آپ کے کام آئے گی یہاں پر اور یہاں پر جو جوب سسٹم ہے پیارے دوستو سی وی یعنی کہ سی وی آپ کے ایک پیپر بنانا پڑے گا آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ جی میرے پاس یہ ہونر ہے میری اتنی سٹڈی ہے میں نے اتنا کالج یعنی کہ یونیورسٹی میں سٹڈی کی ہوئی ہے وہ سب آپ لکھیں گے اور میرے پاس یہ ہونر ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں اور میری نیشنل ٹی یہ ہے تو میرے پاس ویزا یہ ہے یہ آپ کو سب کچھ لکھنا ہوگا سی وی میں اور آپ سینڈ کرتے جائیں گے بھائی ای میل اور یعنی کہ اگر آپ خود جائیں سینڈ کریں پیپر تو وہ آپ کو ٹائم دیں گے جی آپ اس ٹائم پر آئیں انٹرویو دیں انٹرویو کے بعد وہ آپ کو پاس کریں گے کہ جی آپ کو رکھیں گے کہ نہیں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی جاپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے سی وی بناتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے اگر آپ کوئی بھی جاپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو سی وی بنانی ہوگی سی وی میں آپ نے کیا لکھنا ہے اپنا ایکسپریئنس دوسرا یہ لکھنا ہے کہ جی میں ان ان ملکوں میں رہ چکا ہوں کسی بھی ملک میں آپ رہ چکے ہیں یہ کام کر چکے ہیں تو وہ بھی لکھنا ہے کہ جی فور ایکزمپل میں ملیشہ میں رہ چکا ہوں ہے اور اپنا ایکسپریئنس بھی لکھنا ہی جی میں نے یہ آٹھ سال میرے پاس ہی ایکسپریئنس ہے اور میں نے یہ کام کیا ہے مکینک الیکٹریک ٹیل پتھر کا کام یعنی کہ ماربل جو گھر پر لگاتے ہیں جی ایز ای مستری اور اس کے بعد جی مکینک ہوں میں گاڑی کا کام جانتا ہوں میرے پاس اتنے سال کا ہونر ہے تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے اور جو یہ سی وی آپ بنائیں گے وہ سپینش میں بنائیں گے یہاں پر انگلیش میں سی وی نہیں چلے گی ساؤھ ہمیرے کا چلی میں تو پیارے دوستو بار بار یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سپینش سکھیں اگر آپ ساؤھ ہمیرے کا چلی آنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا بینی فیٹ ہے آپ کے لیے ایزی ہوگا آپ کے پاس کیا ڈیگری ہے آپ کے پاس کیا ہونر ہے آپ یہاں پر جوب کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پلیس آپ سپینش لازمی سکھئے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کا بینیفٹ ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو سیلریز بھی اچھی ملیں گی اور آپ کی ایزی ہوں گے ایزی رستے آپ کو مل جائیں گے یہاں پر دوستو ساؤتھ میرے کا چلی بہت ہی پیارا ملک ہے آپ ساؤتھ میرے کا چلی آئیں اور وزرڈ کریں چلی کا بہت ہی پیارا ملک ہے بہت ہی زبردست اور پیس فول ملک ہے آپ بہت ہی انجوائے کریں گے فیملی کے ساتھ آئیں اور زیادہ تر یہاں پر جو ویسٹر لوگ آتے ہیں ہار سیزن میں آتے ہیں تو آپ ہار سیزن میں بھی آئیں کول سیزن میں بھی آئیں اور ساؤتھ میرے کا چلی کو انجوائے کریں پیارے دوستو اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ جی ساؤتھ میرے کا چلی جانا ہے جوب کے لیے آپ کے پاس ڈگری اچھی یعنی کہ آپ نے سٹڈی اچھی کی ہوئی ہے آپ کے پاس ہنر اچھا ہے تو پلیس زبان بھی آپ لازمی سیکھ کہ آئیے گا یہاں پر اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا آپ کو اچھی سیلری ملے گی اور اچھی جوب ملے گی جو بھی آپ ہنر جانتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ سپینش بولتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا سو پلیس سٹڈی سپینش یہ تھی میری آج کی نئی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے آپ کو ساؤتھ میرے کا چلی کے بارے میں کچھ انفرمیشن دی سیلریز کے بارے میں اور بھی کچھ ٹوپک تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پیارے دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آکان کا بٹن نبائیں اور جو میرے یوٹیوب چینل کی لنک ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ساؤتھ میرے کا چلی میں کچھ اور بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس لکھیں مجھے تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیوز بناوں گا آپ کے لئے تو اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس لکھیں اور بھی کچھ انفرمیشن چاہتے ہیں ساؤتھ میرے کا چلی سے تو لازمی مجھے اپنے کمنٹس لکھئے گا چینل کا نام ہے ٹوریس ٹی وی وکاس علی ساؤتھ میرے کا چلی سے تو پیارے دوستو تو اسی کے ساتھ مجھے دیں جی اجازت ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام